جس سلام علیکم پیارے دوستو میں آپ کی حدمت میں آج حاضر ہوں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا آج شام گیرہ بجے کا جو رائم تھا میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کو علوم ہے کہ امیگریشن کے بارے میں ہی آج کی جو لائف آپ سے ملاقات ہے اس میں امیگریشن کے بارے میں ہی بات ہوگی سب دوستو کو دوبارہ السلام علیکم دیکھئے آج کا جو فیصلہ ہے ایٹالین گورنمنٹ کا ایٹالین حکومت کا جو غیرمنکیوں کے لیے فیصلہ آیا ہے سب سے پہلے آپ سب کو ماہ رمضان کے صدقے اس ہوشبری کی مبارک ہو اللہ اللہ نے بہت سی ماہوں کی دعائیں ان کے جو بیٹے بردیس میں مشکل حال میں تھے وہ سنڈی تو دیکھئے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی دوست جو اس لائف کو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز اسے شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچ سکے آئے ابھی شروع کرتے ہیں دیکھئے جو ہیٹالین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس میں جیسا کہ میں آپ کو اپنی پرانی جو ویڈیو کچھ دن پہلے میں نے بنائی تھی ایمیگریشن کے بارے میں اس میں جو مسعودہ تیار کیا تھا انہوں نے جو ٹراف تیار کیا تھا جو بوتسہ تیار کیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ سے جسکس کی تھی لیکن دیکھیں اس میں جو کچھ سامنے آیا ہے جو بات آج آپ نے سنی بھی ہو کی تیریزا بیلا نووہ کی طرف سے بھی دیکھیں وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے غیر ملکیوں کے حق کے لیے بہت ہی کوشش کی تیریزا بیلا نووہ کو میں اس چیز کی دیکھیں شکر گزار اس لیے ہے جو کہ انہوں نے واقعی اس بات کو اٹھایا تھا کہ جتنے بھی غیر ملکی جو کام کرتے ہیں کھیتوں میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے زیادتی سے مراد کہ ان کو ایک تو بہت تھوڑے داموں میں کام پہ رکھا جاتا ہے اور بلیک میں رکھا جاتا ہے بہت ہی ان سے جیسا کہ ظالمانہ جو ان کے ساتھ بہیویر ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی اچھا ابھی آتے ہیں بھی اس بات کی طرف کے جو جو زیپے گونتے کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی کچھ لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا اس نے جو بات کی جو اعلان انہوں نے کیا آپ نے اس کے بارے میں بھی چنا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک بات سے ضرور میرے دوستوں آگاہ کرتا چلوں دیکھیں یہ جو امیگریشن انہوں نے اوپن کی ہے اس میں سب سے پہلی جو بات جو میں آپ سے واضح طور پر آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے ایگری کلچر کے بارے میں ایگری کلچر جو ان کا سیکٹر ہے اس میں جیسا کہ زراعت کے سیکٹر میں کہتی باری اس کے علاوہ یہ جتنے بھی جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے جیسا کہ مویشیوں کی دیکھ بار ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو جو پسکات ہو رہی ہیں یعنی جو ماہیگیر ہیں ان کا بھی ذکر اس میں ہیں اچھا لیکن اچھی حبر جو آج انہوں نے کنفرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کول فور بدانتے کو بھی ایڈ کیا گیا ہے کول بدانتے بی بی سیچر یعنی اس چیز کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے اچھا بتاؤں گا کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے کیسے اپلائی کر سکتا ہے اور کب ہو گا ہے یہ اس حرام اپلا اچھا پلیز آپ سے یہ گزارشہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ جو لائیو ہے اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچ سکے دیکھیں بھائی آپ سے زیادہ خوش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ رمضان کے ذکر کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے اس میں اس کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے نا تو بھائی ایسے ہی دیکھیں یہ جن لوگوں جو لوگ بچارے گھر میں بروزگار بیٹے ہوئے ہیں دیکھیں ان کے لیے ایک خوشبری یہ جو ہے کہ امیگریشن جو ہے انہوں نے اوپن کی ہے یہ بہت بڑی خوشبری ہے بہت بڑی کام یا بھی ان لوگوں کے لیے جو کتنے سالوں سے بچارے اتظار کر رہے تھے تو آج اللہ بھاگ نے ان کی یہ سن لی ایک دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی دمانتا کر سکیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو سب سے پہلے ہاں جی کمر چودری بھائی آپ کا بلکل کمنٹ ٹھیک ہے میں اس بات پہ بھی بات میں بات کروں گا دیکھیں اس میں خوشی کی جو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ابھی میں اس ٹاپک پہ لگوں جن لوگوں کے پاس جو اسائلم ہے یعنی یہ نہیں کہ جن کے اسائلم کے پیپر پاس ہو گیا ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ابھی رکیستہ زیلو چل رہا ہے یا جنوں نے ریکورسو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں جنوں نے اپنا موڈلو چیت رہے جو ہے وہ آلریڈی کچھ دورہ میں اس کو کپلیٹ کیا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہیں کہ کمیشن ان کو بلائے ٹھیک ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے آٹھ مارچ سے پہلے آٹھ مارچ دوہزار بیس سے پہلے آپ کو یہاں اٹلی کی سہر زمین پہ موجود ہونا چاہیے تھا یہ سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس ہے چونکہ اس کے لیے جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ پولیس کے پاس ہونے چاہیے ایک دوسری بات جو ہے جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس کو جن لوگوں نے ان کی کمیشن ان کا جو ہے اگر نیگٹیو آنے کی وجہ سے ان کا زرڑ اگر سجورنوں اس معاملے میں رینیو نہیں ہو سکی یا اس وجہ سے سجورنوں رینیو نہیں ہو سکی کہ ان کا جو ہے کیس ابھی چل رہا ہے اس طورہ نے ان کو نئی اپارنمنٹس دی ٹھیک ہے تو وہ بھی حقدار ہیں اس میں جو ہے اپنا یا جن کے پاس دیکھیں قاسس سے ہونے میں بھی لوگ گئے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنے جو ہے کیے ہیں ریکیشتے کیے ہیں ٹھیک ہے اپنا انہوں نے ریکورٹس ہو کیا ہے وہ بھی حقدار ہیں اس چیز کے اچھا اب بھی میں آتا ہوں اس طرف جو لوگ کام کر رہے ہیں بلفرض دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے تو کانٹریکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھائی جان آپ کو میں یہی آپ آپ کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ بھائی جو سیکٹر ہیں وہ صرف اگری کلچر کے اس میں جو لوگ ریسٹورنٹ پر کام کرتے ہیں یا جو لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں یا جو لوگ کسی اور سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں بھائی ان کا اس چیز سے تعلق نہیں اس لیے نہیں چونکہ ان کا وہ اس کٹیگری میں انٹر نہیں ہوتے جیسا کہ ان کی کٹیگری جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اگری کلچر کی ہے یا ماہی گیر کی ہے یا علیوہ منٹو والی ہے یا کورف بدانتے بی بی چیٹر والی یہ ہے اب اچھا دومیسٹک ایک میرے بھائی نے سوال کیا تھا دومیسٹی کو کسے کہتے ہیں بھائی دومیسٹی کو اسے کہتے ہیں جو گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں جس کو کورف بدانتے یا بی بی سیٹر بولتے ہیں اس کو دومیسٹی کو بولتے ہیں اسے کہتے ہیں لبورو دومیسٹی کو چیئے اچھا اب بھی دیکھیں چودری فراملائی میں آپ کبھی ضرور جواب دوں گا لیکن پلیز میں ایک بات مکمل کرلوں پھر آپ کے سوالات کے بارمی میں میں انشاءاللہ اس طرف بھی آوں گا اچھا اب بھی دیکھیں یہ جو دومانتے ہیں یہ کب سے ہونے شروعوں گے میں اب اس طرف بھی آتا ہوں لیکن پہلے ایک بات میں مکمل کرلوں جن لوگوں نے رکیستہ زیلو جن کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ ابھی کہے کہ ہم نے تو اپنا رکیستہ زیلو کیا ہوا ہے ہم نے تو اپنا رکیستہ زیلو جو ہے وہ کیا ہوا ہے لیکن ہم ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ہم کیسے دومانتا کریں دیکھیں بھائی جن دیکھیں بھائی جن آپ کے پاس اگر آپ کا پاسپورٹ کی کافی موجود ہے نا تو جب ہی آپ نے دومانتا کرنا ہے اپنا تو اس کے لئے آپ کو جسٹ آپ کے پاسپورٹ کی کافی ہی جو ہے کافی ہے چونکہ آپ کا پاسپورٹ کوشتورہ میں جمع آپ نے کر رہا ہے تو ایک جو غلطی کسی نے یہ نہیں کرنی میرے بھائی یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے جو میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے بھائی بہت اشیار نہیں بننا مطلب کئی لوگ ایسے ہوں گے نا جو جا کے ہم لا سپورٹ لے کے تو اپنا پاسپورٹ بنوالیں گے بھائی دیکھئے آپ نے ان کو اپنا پاسپورٹ جمع کرویا ہوا ہے جمع کرونے کے بعد کیا پھر آپ ان سے ہی لا سپورٹ لینے جائیں گے کہ جی آپ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا تو آپ ایسی سے بنوالیں گے ایسی غلطی بلکل نہیں کرنی اس کا سیدھا سٹیڈ فارورڈ اور جو درو دا پروسس اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بھائی جان آپ کے پاس جو رکیشتہ آپ کا جو کہنا اس کا پاسپورٹ ہے اس کی کاپی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دماندہ اپنا کر سکیں گے یعنی کہ آپ کا مالک جو ہے وہ اس کے دماندہ کر سکے گا جو ہی آپ کے مالک کو وہ جب ہی انویٹیشن لیٹر آئے گا جو جا کے آپ کی کونتراتو دی سجورنو جس پہ آپ سائن کریں گے جو پریفتورہ والے بھی بھولاتے ہیں جب آپ کونتراتو دی سجورنو وغیرہ سائن کریں گے جب آپ کو ایک گھر میں انویٹیشن آئے گی آپ کے مالک کو کہ آپ اپنے ورکر کے ساتھ ہمارے پاس آئیے تو بھائی اتنی دیر میں ذاری سے بات ہے بیوروکریسی کل ہی تو نہیں انہوں نے سجورنو دے دی دی نہیں تو بیوروکریسی جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے اس دوران آپ کیا کریں گے جب آپ دیکھیں کہ آپ کو لیٹر آ گیا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا تو بھائی کسی وکیل کے ذریعے ٹھیک ہے اگر آپ میں ایسی بات ہے کہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو آپ کسی وکیل کے ذریعے کوئی سطورہ میں جا گے انہیں کہیں جی میں چونکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ ان سے سیدھے سے قانونی طریقے سے وہ آپ کو اپنا آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیں ٹھیک ہے تو آپ رہے کے اپنی جواب کی پوائنمنٹ آگی وہاں پہ چلے جائی that's it معاملہ یہاں ہتم ہوا آپ کا پاسپورٹ آپ کو کیوں نہیں ملتا اس کی وجہ جی ہے بھائی جن جب تک آپ کا کمیشن نے فیصلہ نہ کیا ہو چاہے نیگٹیو یا پوزٹیو اس وقت تک کچھ طورہ جو ہے وہ آپ کو پاسپورٹ دے ہی نہیں سکتا چونکہ یہ قانونی دور میں وہاں نے اپنے پاس ڈیپوزٹ میں رکھا ہوتا ہے اس لیے اچھا اب بھی یہ تو بات کیلئے رہو دوسری طرف میں آتا ہوں جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں یا سوائی کا کام کرتے ہیں یا کسی ریسٹورٹ میں کام کرتے ہیں دیکھیں بھائی وہ اس کیٹیگری بھی نہیں آتے ان کو ظاہری سی بات ہے ان کو جو کام ڈھوڑنا ہے وہ کورس بدا دے کا یہاں اگری کلچر کا ان کو کام ڈھوڑنا ہے اچھا اب بھی جو سجورنوں کی درمات سجورنوں کی جو ڈیوریشن انہوں نے بتائیے وہ کیا ہوئی لیکن سجورنوں کی جو ڈیوریشن انہوں نے بتائیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سجورنوں کی ڈیوریشن چھے مہینے کی ہوگی جو ہوگی اتیزہ اقوت سے ہوگی یعنی کام کی تلاش کے لیے ابھی بزاری سی بات ہے جب آپ کے پاس کام جس مالک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اگر بالفرض آپ کو وہ کام سے نکال بھی دیتا ہے یا آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اگر ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو جو چھے مہینے والی آپ کو سجور نو ملے گی اتیزہ حقوبت سے ہونے کے لیے کام کی تلاش کے لیے تو بھائی اس کو اس کی ایکسپائر ڈیٹ سے نوے دن پہلے آپ نے جمع کرونا ہے اس کو رینیوال کرانے کے لیے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور کانٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کا بالفرض اگر آپ کا مالک آپ کو کام سے نکال دے تو آپ بہت سانی سے اسے رینیوال کروا سکیں گے اگر ایسے بھی ممکن نہ ہو تو بھائی دیکھئے آپ اپنی دیتا جو ہے جیسا کہ لوگ اپنا پرتیتہ ہی بھائی اس کو ایکچیو کرتے ہیں کہ میں اپنا کام کو کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ فورفت تاریو تو جتنے بھی پرتیتہ ہی کی کیٹیگری سے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ اپنے پرتیتہ ہی بھائی کی کے ذریعے اپنی سجورنوں کو ذریعی سباتہ جو حتیظہ کو بس سے ہونے والی ہوگی آپ اسے رینیو آسانی سے کرا سکیں گے اس میں کوئی ٹینشن والی بات ہے ایک تو یہ بات کیلئے رہوگی ابھی اس کی جو فیس ہے دیکھیں فیس جو ہے ذریعی سباتہ جو انہوں نے اننونس کی ہے کہ جو آپ کا ایمپلائر ہے آپ کا جو مالک ہے وہ چار سو یورو کونتریبوت و فورفت تاریو جو ہے وہ پے کرے گا تو اس میں کیا ہوگا اب یہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے جو اطلاعات کے مطابق یہ جو آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے جو جمع ہونی جب شروع ہوگی جمع جب ہونی شروع ہوگی یہ کب سے ہوگی فرسٹ جون سے لے کے پلیز اس بات کو موٹ کیجئے فرسٹ جون سے لے کے پندرہ جولائی تک یہ دماندے ہو سکے گے اگر اس میں کوئی ایکسٹینشن انہوں نے کرنی ہو جیسا کہ کوئی ایک مہینہ اور بڑھانا ہو دو مہینے اور انہوں نے بڑھانا ہو یہ بات کی بات ہے یہ بات میں اگر کوئی ایسی اپ ڈیٹس آئی گی تو میں وہ بھی ضرور بتا دوں ایک بات کیلئے ہوگی ابھی جو لوگ دماندہ نہیں کر سکتے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو پہ بتایا تھا جن لوگوں کو ایسپل سے ہونے ملی ہے فولی تو ابھی ابھی رہا ہے وہ اس کا دماندہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد جو آپ کا جو امپلائر ہے آپ کا جو مالک ہے وہ اگر آپ کا دماندہ کرتا ہے تو بھائی ایک بات میں آپ کو پلیز بتا دوں وہ کیا ہے کہ اس پہ کسی قسم کا پچھلے پانچ سالوں میں کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ کوئی جنٹی کا کیس نہیں ہونا چاہیے جس کو جن کے اپنی جٹکی زبان میں میں بتا رہا ہوں اسے کہتے ہیں فقر جب ان تو اس کا مطلب اپنی جٹکی زبان میں میں آپ کو بتا تھا اسے کہتے ہیں وہ جو جنٹی والا کیس ہے وہ ہونا ہو اس پہ اس کے علاوہ آپ کا جو مالک ہے اس نے کسی نبالک سے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ کروای ہو جیسا کہ جس میں جسم فروشی ہوتی ہے یا جس میں منشیات فروشی کا کام ہے یہ نہ کروایا ہو اس کے بعد ایسا اس پہ جرم جس میں اس کو سزا زیادہ نہ سنائی گئی ہو ایک نارول جو جرمانہ بغیرہ ہوتا ہے وہ تو ایک نارول سی بات ہے لیکن ایسے بڑے جرموں میں اس کا شمار نہ ہو اچھا ابھی یہ تو بات ہوگی آپ کے مالک کی بھی اور آپ کے جو سجورنوں کی ڈوریشن تھی وہ بھی آپ کو میں نے بتائی اور یہ دوماندیں کب ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے یہ دوماندیں آپ کے پتروں ناتوں کے ذریعے ہوں گے کاف پتروں ناتوں کے ذریعے اپنا کانٹریکٹ آپ نے کرونا ہے آپ کے مالک جو ہیں کسی کاف پتروں ناتوں کے ذریعے کروائیں گی ٹھیک ہے اور جیسا کہ یہ ان کائٹیگریز کے لئے جو کورف بانتے ہیں RepressPage ان کا کانٹریکٹ کسی کاف پتروں ناتوں سے گیتر ہوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اور بھی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے لیکن نارملی جو کورس بودانتے کا ہے وہ کاف اور پتر مناتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے اب بھی آپ نے ہود کیا چک کرنا بیان یہ چیز دیکھنا ہے اگر آپ کا مالک جو آپ کو عصومرہ کرتا ہے یعنی آپ کو کام پر رکھتا ہے جو ڈومیسٹک ہے یعنی کہ ڈومیسٹک لیبل پہ ہے جو ٹھیک ہے وہ اس کا اپنے بیان منور افرسان بھائی سامنی اس کا اپنے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں اٹالین بھی آپ کے ایمپلائر ہو سکتے ہیں اس میں جو یورپین یونین کے جو میمبر ہیں وہ بھی آپ کے ایمپلائر ہو سکتے ہیں اور کوئی غیر ملکی جو جس کے پاس کارتا دی سجورنو ہے لنگو پہ جی دو گلی وہ بھی آپ کے ایمپلائر بن سکتے ہیں یہاں ہو سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے جس بات کا اپنے چیک کرنا ہے وہ یہ کہے آپ کا جو مالک ہے بھائی جان یہ دیکھنا آپ نے یہ میں آپ کو اپنی طرف سے سیجیکشن دے رہا ہوں کہ وہ کاسا انتگرہ سے ہونے میں نہ ہو چونکہ جب آپ کا رہدی تو دیکھا جائے گا کتنا رہدی تو ہے تو ایک آدمی جو کام کر رہا وہ کاسا انتگرہ سے ہونے پہ ہے تو اس کا رہدی تو ہو تو آٹومیٹکلی باسرو یعنی بہت لو ہو جائے گا تو آپ اسی چیز کا حیال رکھئے گا اچھا ابھی ایک اور میں آپ سے ایک بات کا ذکر جو کرنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں وہ یہ ہے دیکھیں بھائی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں لیکن پلیس ادارہ آپ اپنا جو ایک جس بھی کسی کٹیگری میں بھی جا سکے اگریکلچر میں کول پتانتے میں کوئی بھی کانٹریکٹ ہے بھائی آپ پلیس اس کی جانج پر تالہود کیجئے گا جیسا کہ بھائی نے یہاں پہ کمنٹ کیا تھا کبھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑیاں اور کلہاریاں جو اب اتیر کر لی ہیں بھائی وہ بات چھیک ہے ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے اچھے انس آمنی دنیا میں موجود ہیں اور بڑے نہیں لیکن اچھے اور بڑے کا جو فیصلہ ہے وہ میرے بھائی آپ نے ہودی ہی کرنا ہے آپ نے ہودی ہی دیکھنا ہے کہ میں کس سے بچ سکتا ہوں یا کون میری فیور میں ہے اور کون میری فیور میں نہیں ہے میرا کام تھا آپ کو ان چیزوں سے اگاہ کرنا ٹھیک ہے چونکہ دیکھیں اگر میں کوئی ویڈیو کے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں بھائی وہ شکریہ والی بات کوئی نہیں جب میں کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کوئی احسان نہیں کر رہا میں صرف اپنا فرض نبا رہا ہوں میں اپنی ڈیوٹی بوری کر رہا ہوں دیکھیں ریدی تو کتنی ہونی چاہیے کام کے مالکی بھائی آپ کا سوال بلکو ٹھیک ہے لیکن اس بارے میں جو اپ ڈیٹس ہیں ریدی تو کتنی ہونی چاہیے اور جو ہے ابھی چونکہ کچھ دنوں تک ہی چونکہ ابھی ٹائم ہے آج تو تیرہ طریق ہوئی ہے تو ابھی یکم جون تک جو ہے وہ ٹائم ہے اس دوران میں جو کوئی بھی ہوگی اپ ڈیٹس ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میرا آپ سے اس بات کا وعدہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دیکھیں میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس کا مجھے علم نہ ہو چونکہ کل کو بھی کسی سے میں نے ملنا بھی ہے تو میرا ضمیر نے کوئی رہا کرتا کہ میں ایسی بات کہوں جس سے مجھے آپ کے ساتھ بات کرتے کوئی شرمندگی ہو تو جتنا مجھے پتا بھائی میں اتنا ہی آپ کو بتا دیا یہ آج کی جو اپ ڈیٹس تھیں جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں آپ سب کو دوبارہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ سب کو مبارک ہو اللہ باقی ذات نے بہت سے دوست ہیں بہت سے ماہوں کے بیٹے ہیں جن کی پریشانی جو ہے ان کی جو پریشانی جو ہے وہ حل ہوئی ہے تو بس ابھی پلیز تھوڑا سا سبر رکھی جو ہی جو ہی نئی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی میں ضرور آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں گا دیکھیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے کسی بھائی کی کا کوئی سلام علیکم میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں میرے پاس دیکھیں بھائی جن میں نے آپ اگر اس ویڈیو کو پلیز اگر دوبارہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی میں پھر بھی رمیٹ کرتا ہوں آپ کا سواب وہ کہ دیکھیں جو لوگ فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں اور زیادی سی بات ہے ان کو جو کانٹریکٹ ہے ان کا آلیڈی جو چل رہا ہے یہ دیپینڈ اپ آپ پہ ہے بھائی میں آپ کو کوئی ایسی سیجیکشن دینا چاہتا ہے جس سے آپ کا نقصان ہو دیکھیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس کٹیگری میں زیادی سی بات ہے آپ کو پاس وہ والا کانٹریکٹ ہونا چاہیے تو پھر بھی جن آپ یہ سوال کریں کہ میرے پاس فیکٹری کا کانٹریکٹ ہے میں کیا کروں تو جی دیکھیں مزدور پر کوئی کیس ہو مزدور پر کیس کس وجہ سے ہو آیا دیکھیں مزدور پر کیس ہونا لیکن وہ آپ نے جو زوال کیا ہے مزدور پر کیس کس قسم کا ہو دیکھیں آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو کرے گا اپلائی کروائے گا اپنے مالک کی طرح ساری سے بات ہے اس پہ کوئی بڑا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہونا چاہیے باقی جروانے وغیرہ یہ تو عام چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایسی جیسا کہ کوئی چوری ڈکیٹی یا کوئی کسی عورت کے ساتھ زیادتی وغیرہ یہ بہت بڑے جرم ہیں یہاں پہ تو ان میں وہ ملوث نہ ہو تو باقی رہی بات دیکھیں وکلا جو ہے وہ موجود ہیں وکلا پوری اٹلی میں موجود ہیں آپ وکلا سے بھی جو ہے وہ مشوہ کر سکتے ہیں میری اس بات پہ ہی آپ بلکل ہی جو ہے وہ نہ کیجئے گا کہ بھئی آپ نے جو کہا دی ہے وہ ٹھیک آپ اپنی ویریوکیشن بھی کیجئے گا اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ جو بندے جن کے پاس جو رکیشتہ زیلو ہے ان کا پاسپورٹ اگر ان کے پاس نہیں کچھ دورے میں بھی ہے میں آپ کو دوبارہ بھی کر دیتا ہوں تو اس کا لینے کا طریقہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے ایسے ہی ہے تو بھائی جن آپ آپ کی جو زیلو ہے وہ بھی اسے چلتا رہنی تھی جب تک آپ کے پاس وہ انپیڈیشن نہیں آ جاتی آپ کے مالک کو کہ جی اپنے مزدور کو ساتھ لے اپنے ورکر کو ساتھ دے کے آپ آؤ اور یہاں پہ کون طرح تو دی سجورنوں سائن کرو ورنہ وہ نہ ہوگے جی وہ اس آپ بنے دیکھیں ایک مجابی کی مسائل ہونا اگلی لے بن گیا تھا پچھلی کتا لائے گیا یہ نہیں ایسا ماملہ نہ ہوگے آپ اسالم بھی چھوڑ دیں اور یہ بھی آپ کو نہ ملے تو پھر نیا پروسس جو ہے وہ آپ اس میں پھس جائیں تو بھئی اس میں کیا ہوگا آپ کا نقصان ہوگا تو میں آپ سے یہی اتجا کروں گا آپ سب بھائیوں کے لیے دعا کیجئے مہر رمضان ہے برکتوں والا مہینہ ہے ٹھیک ہے کہ سب کی جو مشکلات ہیں اللہ پاکیزات ان کو آسان کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی بھائی ہیں جن کو انفرمیشن جن تک نہیں پہنچی کم سے کم یہ میسیج ان تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو میاں وسیم جان بھائی آپ کو میری طرف سے سلام جو بھی اگر لیٹ ہو گیا ہے اس ویڈیو کے لائل دیکھنے میں تو میں ان کو دوبارہ سلام علیکم تو بھائی جان آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ نکال کے آپ آئے تو باقی رہا سوال جواب کا سسلہ وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور جو ہی کوئی نئی اپ ڈیٹس آئیں گی اس بارے میں میں ضرور لائل آکے یا ویڈیو بنا کے انشاءاللہ میں آپ سب سے ضرور شیئر کروں گا اپنا حیار رکھی گا اگر جن بھائیوں کے جو سوالات ہیں ان کا کوئی یا جو لیٹ آئے ہیں اس ویڈیو میں لیٹ شامل ہوا ہیں اگر انہیں جو سوال تھے انہوں نے کیے تھے یا ان کا جواب دوسرے دوستوں نے جو کیا تھا سوال اس میں مل گیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا چونکہ میں اس پہ نئیسی بیٹ پہ اس کو شیئر کر دوں گا تو پلیز آپ سب سے میں یہی بات اپنی جو دلی ہوشی وہ ظاہر کرنا چاہوں گا بھائی آپ سب کو مبارک ہو اللہ بھائی نے آپ کی اور آپ کے گھرونوں کی جو دعائیں دیں ان کو سن لیا انشاءاللہ آپ سے ملاقات اترے گی اپنا خیار رکھی گا السلام علیکم پاکستان زندہ بھائی سب سے ملاقات اترے گی